رکن قومی اسمبلی 51 راجہ اسامہ اچپاک سرور نے مسلم دیگنون کے قائد محمد نواز شریف سے ملاقات کیا اور انہیں حلقے کے مسائل سے آگاہ کیا راجہ اسامہ اچپاک سرور نے قائد مسلم دیگنون سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ میہ محمد نواز شریف نے اس پر خوشی کا اظہار کیا کہ جس طرح حلقہ 51 کے عوام نے شیر کو بھاری اکثریت سے کامجاب کیا اور اسامہ اچپاک سرور اور بلال یامین ستی پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا وہ اس پر حلقے کے عوام کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں انہوں نے یقین دلایا کہ پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت اہریان مری کوٹلی ستیاں کوہوٹا اور کلر سیدہ کے عوامی مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرے گی علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے خطیر فنڈز براہم کیا جائیں گے عوام کی خوشحالی اور مسائل کو ہر ممکن طور پر حل کیا جائے گا اور عوام کے کام بلا تفریق کیا جائیں گے راجہ اسامہ اچپاک سرور نے بتایا کہ محمد نواز شریف نے انہیں کہا کہ ان کے تمام منصوبوں کو بلا تاخیر فنڈ براہم کیا جائیں گے اور علاقے کے عوام انشاءاللہ آنے والے دنوں میں انہیں ان کی کارکردگی کو سراہیں گے انہوں نے بتایا کہ میاں محمد نواز شریف نے راجہ اسامہ اچپاک سرور کو کشمیر پوائنٹ میں اپنی رہاشقہ پر کھانے کی دعوت پر مدعو کیا تھا ملاقات انتہائی کشگوار محول میں ہوئی اور اسامہ اچپاک سرور کے سر پر میاں محمد نواز شریف نے دست شفقت رکھ کر ان کی مکمل حوصلہ افضائی کی اور اس توقع کا اظہار بھی کیا کہ وہ علاقے کی عوام کی تعمیر و ترقی کے لیے بھرپور کردار ادا کریں گے